اچھے اخلاق ہر مذہب میں پسندیدہ ہیں برے اخلاق ہر جگہ نا پسندیدہ ہیں لیکن اچھے اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نرم بات کر لیں نرم گفتگو تو بزنس میں انڈک کر لیتا ہے تاکہ اس کے پاس گاہک سے یادہ آئے آپ دیکھیں گے دنیا میں کاروبار کرنے والے جب آپ سے لینا ہوتا ہے تو کتنی نرم بات کرتے ہیں اور جب آپ کو دینا ہوتا ہے تو کتنا سخت رویہ اختبار کرتے ہیں یہی دنیا کے سودی لینڈین کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے آپ کے مکان آپ کی دکان پر آ کر قرض دیتے ہیں سود کے نام پر قرض دیتے ہیں آپ جب وقت مقررہ پر سود واپس نہیں کریں گے تو پھر ان کی زبان کے زبان کی اولان دیکھئے وہ کیسی کیسے گالی گلوچ کرتے ہیں اور کیسی بد کلامی کرتے ہیں اس کا نام اخلاق نہیں ہے کہ صرف نرم بات کی جائے نرم بات کرنا یقین الحسن اخلاق میں شامل ہے لیکن نرم گفتگو اس وقت بھی ہو جب آپ کی ضرورت ہو اور اس وقت بھی ہو جب آپ سے کسی کی ضرورت وابستہ ہو آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو بھی آپ کی گفتگو نرم ہونے چاہیے اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں تو حسن اخلاق کا ہمارے پاس مطلب کسی دعوت میں اچھا احتمام کر لینا اس کا نام حسن اخلاق سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بھی اچھے اخلاق نہیں ہے اچھے اخلاق اور بھی ہے تو وہ کیا کیا ہے اچھے اخلاق کا تعلق ایک تو بندے کہا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے رب تعالیٰ نے جو عبادت فرض کیے شریعت میں جن عمر کو واجب کہا گیا اس کو پورے طور پر ادا کرنا بھی اچھے اخلاق ہے اور بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی اچھے اخلاق ہے تو حسن اخلاق کا تعلق مالک سے بھی ہے خالق سے بھی ہے اور حسن اخلاق کا تعلق ملوک اور مخلوق سے بھی ہے رب سے بھی بندہ حسن اخلاق کا تعلق رکھے اور ایک بندہ دوسرے بندوں سے بھی اچھے اخلاق کا تعلق رکھے تو اللہ تعالیٰ سے حسن اخلاق کیا ہوتا ہے نماز میں خوش و اختیار کرنا توجہ ایک طرف ہونا جب رکعہ باندھے عبادت کرے تو ہماری فکر ہمارا تصور بس یہی ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے رہے ہیں اور پروردگار ہماری بخشش کا اعلان فرما رہے ہیں اللہ 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 اللہ